بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب فیرد سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکٹر پیر پہنگ ختم کر دے اللہ پاک آپ کی تمام سکیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے پانچھے وقت کا آپ کو نمازی بنا دے اللہ کا نام لینے والا بنا دے آج جو میں آپ کو وصیفہ بتانی جا رہی ہوں باری کا بخار اور روخانی عمل ہے اگر آپ کے گھر میں کسی بچے کو بار بار بخار ہوتا ہے پتہ والدین بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور اتنے خود کے بخار کی تنی عزید نہیں ہوتی جتنے کہ اولاد کے بخار کی والدینوں کو عزید ہوتی ہیں تو خاص کر ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کو چاہیے کہ باوضو ہو کر باوضو حالق میں آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کر جو میں آپ سورتوں کا وید بتاؤں گی وہ کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس بچے کا بخار مکمل دور پر فورا متوجائے گا آپ نے کیا کرنا ہے سورہ رحمان تین مرتبہ اور سورہ الحمد شریف سات مرتبہ آپ نے اوہ پھر سورہ اخلاص سورہ ناز سورہ فلک اوہ سورہ القافرون آپ نے پڑھ کر اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی بھی پڑھنے ہے تو انشاءاللہ آپ نے کیا کرنا ہے پانی کا ایک جگ دانس رکھ لینا ہے پانی کا اپنی جگ دانس رکھ لینا ہے اگر سردی ہے تو نین گرم بچے کو پھلائیں اگر گرمی ہے تو ٹھنڈا کر کے بچے کو پھلائیں تو انشاءاللہ گھونٹ گھونٹ کر کر وہ جیسے جیسے پیتا جائے گا اور بخار اس کا اترنا شریع ہو جائے گا اور زندگی بھر دوبارہ کبھی اس بچے کو بخار نہیں ہوگا یہ ایک ایسا نیاب اللہ کا ذکر سے اللہ باہتی صورتوں سے ایسا نیاب نسخہ ہے جب بھی کسی کو بخار ہو جب بھی کوئی اتنی تکلیف میں ہو تو آپ لوگ لازمین کہیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تماما جو بچے کا بخار ہے وہ اتر جائے گا اور دیکھئے گا پھر بچہ آپ کا کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا اسی وظیفے کے ساتھ آپ سے اجازہ چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا یہ والدہ اللہ پر آپ نے جب اولاد سے نوازتے ہیں تو ظاہرہ اولاد کے دکھ بھی دیکھتے ہیں تو یہ عمل اور یہ وظائف اتنا نایاب ہے تو پھر کبھی بخار نہیں ہوگا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہ پانی اگر اس کو آپ کو جوس بھی دے رہے ہو تو اس کے اندر بھی ڈال کر وہ پانی دینا ہے ایک کوئی اصلا قطرہ اس کے حلق میں نہ اترے جو اس آیاتوں کے آیات مبارک کے پانی ماوس میں مکس ہو اسی عمل کے ساتھ اجازہ چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا میرا اگر آپ کو وظیفہ پسند آئے تو اللہ کی راہ میں صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو شیئر دیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ کو صدقہ جاریہ میں شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے اس عمل کو لوگوں تک پنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے اجازہ دے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ